شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مزیدار بنو بھی نہاری بنانا سکھاؤں گی جسے آپ بنا کے اپنے جو دعوت مینیو ہیں اس میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ایزی اور سمپل طریقے سے بنتی ہے سب سے پہلے ہم ایک کپ آئل کے اندر ایک میڈیم سائز کا پیاز بلکل باریک لچے کی طرح کاٹ کے وہ فرائی کر لینا ہے جب ہلکا سا فرائی ہو جائے تو آپ نے اس میں گوشٹ ڈال دینا ہے میں نے اس میں گوشٹ اور ہڈیاں شامل کی ہیں آپ چاہیں تو نلی کی ہڈی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ مزے کا ہو جائے گا آپ نے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کر لینا ہے پیاز اور گوشٹ کو پھر اس کے اندر ہم کچھ مسالے آئیڈ کریں گے جو کہ سمپل سے ہیں اور ایزی مسالے جو آپ گھر پہ عام استعمال کرتے ہیں جس میں نمک آپ نے ایک ٹیبل سپون یا حسب زائق آپ نمک استعمال کریں سابت زیرہ ایک ٹیبل سپون کٹیو لال مرچ ایک ٹی سپون اور اس میں میں نے نہاری مسالہ تین ٹیبل سپون شامل کیے ہیں اور اس میں حلدی ہافٹی سپون اور تھوڑا سا پانی میں نے اس کے ڈال کے اور پھر اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے گوشٹ کو اور مسالوں کو اچھی طرح سے آپ اس میں بھون لینا ہے تاکہ آئل سپرٹ ہو جائے تھوڑا تھوڑا پانی آپ ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں تاکہ مسالہ اور جل نہ جائے اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں بھوننے کے بعد آپ نے اس میں پانی شامل کر لینا ہے میں نے اس میں پانچ کپ پانی شامل کیے ہیں پانی آپ گوشت کے حساب سے مٹن ہے بیف ہے یا چکن ہے اس حساب سے آپ نے پانی اس میں شامل کرنا ہے میں نے اس میں پانچ کپ پانی ڈال دیئے ہیں اور اس میں اچھی طرح سے چمچ چلا لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کا بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے کبر کر کے میڈیم فلیم کے اوپر آپ نے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے تاکہ اچھے سے اس پہ بوائل آ جائے اور اس طرح سے جب اس پہ بوائل آ جائے گا تو پھر آپ نے ایک سے دو دفعہ اس پہ اچھے سے چمچ چلا لینا ہے تاکہ سارا مسالہ اور آئل اور سب جو ہے وہ اس میں اچھے سے جذب ہو جائے اس ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے کے بیچ میں ایک سے دو بار آپ نے چیک کر لینا ہے یہ اب بھی رکھے ہوئے اس کو دس منٹ ہوئے ہیں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کبر ہٹا کے اور اس پہ جو اوپر آئل ہے نا وہ آپ نے ایک کپ بھر کے نکال لینا ہے نکال کے اس کو کبر کر کے آپ نے 35 سے 45 منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے اس طرح سے 35 سے 45 منٹ کے بعد میں نے اس میں ایک سے دو دفعہ چمچ چلا لیا تھا اور اس کے بعد یہ بالکل تیار ہو گئی ہے اور اس میں تقریباً دو کپ پانی رہ گیا اب آپ نے ایک کپ پانی کے اندر ایک ٹیبل سپون میدہ اور ایک ٹیبل سپون آٹا یا آپ دو ٹیبل سپون ہی میدہ ڈال سکتے ہیں یا آپ دو ٹیبل سپون ہی آٹا ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے اس پانی میں مکس کر کے اس طرح سے آپ نے نہاری کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے میڈیم فلیم کے اوپر چمچ چلاتے ہوئے اس کو پکانا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں ٹھیک ہے چمچ آپ نے مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ اس کی گوٹیاں نہ بنیں اور اس طرح سے چمچ چلاتے رہیں جب تک اس پر بوائل آتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو میں نے ایک کپ آئل نکال کے رکھا تھا وہ میں نے اب اس میں سارا شامل کر دیا ہے شامل کر کے اب اس کو ہم کور کر کے پانچ منٹ کے لئے اس طرح سے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اور پانچ منٹ کے بعد اس طرح سے جب اس کا کور ہٹائیں گے ہماری یہ مزیدار سی نہاری تیار ہے آپ اس میں سبز دھنیا اور سبز مرچیں باری کاٹ کے ڈال دیں اور ادرک آپ نے اس میں سلائس کر کے ڈال کے میں نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس طرح سے مزیدار سی یہ نہاری تیار ہے نان کے ساتھ کلچے کے ساتھ آپ اس کو گھر کی چپاتی کے ساتھ سرب کریں ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے گا چانل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تاکہ لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ